اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے پریزیڈنٹ الیکشنز کا یہ مختلف کیوں ہوتے ہیں باقی الیکشنز سے سپیکر کے یا چیئرمن سینٹ کے الیکشنز سے یہ مختلف کیوں ہوتے ہیں وزیراعظم کے الیکشنز سے بیسکلی اس میں تمام صوبائی اسمبلی اور جو دونوں ہاؤزز ہیں پارلیمنٹ اور سینٹ یہ دونوں جو ہے نا یہ ووٹ کرتے ہیں اس کا طریقہ کار کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جو سینٹ اور جو پارلیمنٹ ہے اس کا جو ووٹ ہے وہ ایک ایک ہی گنا جاتا ہے اس کا ایک ہوتا ہے تو اگر بلوچستان کے 65 ہیں تو باقی صوبوں کی جو تعداد ہے وہ ڈیوائیڈ کی جائے گی 65 سے کے پی کے اسمبلی کے اندر اگر ایک ووٹ جو ہے وہ تقریباً تقریباً دھائی عراقین کے اوپر مشتمل ہوگا مطلب دھائی عراقین ملا کے ایک ووٹ کاؤنٹ ہوگا اسی طریقے ساڑھے پانچ عراقین جو ہیں وہ ملا کے تقریباً ایک ووٹ کاؤنٹ ہوگا پنجاب اسمبلی کا تاکہ ہم 65 کی فگر میں آسکیں جو بلوچستان کے اسمبلی ممران کی تعداد ہے تو اس طریقے سے پنجاب اسمبلی میں زرداری صاحب کو جو ووٹ پڑھنے جا رہے ہیں وہ 65 میں سے 40 ووٹ ہیں سندھ اسمبلی میں 65 میں سے 58 ووٹ پڑھنے جا رہے ہیں یہ جن کی حکومتی عراقین کی جو تعداد ہے اس حساب سے میں بات کر رہا ہوں کے پی کے اندر تقریباً 20 ووٹ جو ہیں آسکت زرداری کو جو ہیں وہ 65 میں سے جو ہیں وہ پڑھنے جا رہے ہیں بلوچستان 65 میں سے تقریباً 38 ووٹ جو ہیں وہ آسکت زرداری حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے سینٹ میں 100 ووٹ ہیں جس میں 65 جو ہیں وہ حکومتی عراقین ہے ان کی مجورٹی ہے تو 65 ووٹ جو ہیں وہ آسکت زرداری جو ہے وہ حاصل کر لیں گے پارلیمنٹ میں 230 جو ہیں وہ عراقین جو ہیں وہ حکومتی عراقین اس وقت موجود ہیں اگر میں ٹوٹل تعداد دیکھوں حکومتی عراقین کی تو یہ ٹوٹل ووٹ تقریباً کوئی 696 ووٹ ٹوٹل بنتے ہیں ان چھے پارلیمنٹ کے جس میں سے آسکت زرداری جو ہیں وہ تقریباً ساڑھے چار سو ووٹ جو ہیں وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور جو ان کے مدد مقابل ہیں پوزیشن کے جو ایک مشترکہ امیدوار ہیں اچک زی صاحب محمود خان اچک زی صاحب وہ تقریباً 245 ووٹ جو ہیں وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے میرے خال سے دیکھا جائے تو 200 ووٹوں کی بڑتری پھر بھی آسکت زرداری کو حاصل رہے گی بہ آسانی اگر اس میں کچھ پلس مائنس اگر 40 50 ووٹوں کی اگر آپ کر بھی لیں تقریباً 1500 ووٹ سے زائد جو ہے وہ بڑتری حاصل کر لیں گے آسکت زرداری بہت ایزیلی جو ہیں وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہو جائیں گے یہ پروسس تھا پریزیڈنچل الیکشنز کا پاکستان کے اندر جن لوگوں کو نہیں بتا میں ان کو بتا دوں کہ کس طریقے سے ووٹنگ کاؤنٹ ہوتی ہے باقی محمود خانہ چکزئی صاحب نے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھ دیا ہے اچھا خط پتہ نہیں محمود خانہ چکزئی صاحب کو بھی بیماری لگ گئی ہے پی ٹی آئی سے خط لکھنے والی انہوں نے بھی خط لکھ دیا ہے کہ بھئی یہ الیکشنز جویں ملتوی کی جائیں خالصے جب پرائیم منسٹر کے الیکشن ہو گئے اس صورتحال کے اندر تو پریزیڈنٹ کے الیکشن بھی ہو جائیں گے ساری صبح دیکھیں پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ چاروں اسمبلیوں کا مکمل ہونا اور پارلیمان کا مکمل ہونا ہے تو اس وقت پارلیمان بھی مکمل ہے چاروں صوبائی اسمبلیوں کے وزیر اعلیٰ بھی منتخب ہو چکے ہیں اور آپ کے پارلیمان کے جو ہیڈ ہیں وزیر اعظم جن کو کہا جاتا ہے وہ بھی اس وقت جو ہیں وہ الیکٹ ہو چکے ہیں تو یہ بسیکلی کرائیٹیریا ہے صدارتی الیکشنز کا کسی نے حلف لیا کسی نے حلف نہیں لیا کوئی مر گیا ہے اس کی جگہ پہ کوئی نیا بندہ بھی تک الیکٹ ہو کے نہیں آیا کوئی بیمار ہے وہ پارلیمان میں نہیں پہنچ پایا تو میرے خال سے یہ کرائیٹیریا ہی نہیں ہے پریزیڈنٹی الیکشن کا پریزیڈنٹی الیکشن کا ہوتا ہے کہ ہاؤس ان آرڈر ہے یا نہیں ہے ہاؤس ایکٹیو ہے یا نہیں ہے تو چاروں اسمبلیوں اس وقت ایکٹیو ہیں اور پارلیمان بھی اس وقت ایکٹیو ہے تو اس لئے میرے خال سے یہ ان کا خط کا جواب جو ہے وہ وہی ہوگا جو آئی ایم ایف نے پی ٹی آئیک کے خط کا جواب دیا ہے کچھ اسی طرح کی جواب ہوگا